چونگ کی حدود میں زبین کے تنازے پر جھگڑے کا معاملہ پولیس نے شوکت کے چار ساتھیوں کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے چونگ کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر چار افراد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں اور چار افراد کو ہی جو ہے وہ گرفتار کیا جا چکا ہے یہ کیا معاملہ ہوا ہے مزید بات کریں گے شازیب شہزاد سے شازیب چونگ کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا معاملہ کیا ہے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں تھانا چونگ کی حدود میں زمین کے تنازے پر جھگڑے کا معاملہ پولیس نے شوکت کے چار ساتھیوں کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے زخمیوں میں احسان اللہ فرمان علی اور دیگر شامل ہیں جہاں کے شوکت ورف شوکی اور اس کے بھائیوں نے حملہ کیا ہے تھانا چونگ کی حدود میں زمین کے تنازے پر جھگڑے کا یہ معاملہ پولیس نے شوکت کے چار ساتھیوں کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے جھگڑے میں پانچ افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور چار افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے تھانا چونگ کی حدود میں زمین کے تنازے پر جھگڑے کا یہ معاملہ ہے پانچ افراد زخمی ہو گئے جن کو ہسپتال منتقل کیا گیا جبکہ پولیس نے شوکت کے چار ساتھیوں کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا ہے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھانا چونگ کی حدود میں جہاں پر زمین کا تنازہ تھا اس کے بعد جھگڑا ہوا اور جھگڑے میں پانچ افراد زخمی ہو گئے جن کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے زخمیوں کی حالت اس وقت آپ ٹیلی ویژین سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جھگڑے میں ایک ہی گھر کے پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں شازیب شہزاز سے مزید اپ ڈیٹس لیں گے شازیب بتائیے گا کیوں جھگڑا ہوا زمین کا تنازہ تھا جی بلکل لاہور کے علاقے تھا نا چونگی حدود میں یہ زمین کے تنازے میں ساری لڑائی چھگڑے کا جو معاملہ ہے وہ بیش ہے جس کے نتیجے میں پانچ افراد صدیت زخمی ہوئے ہیں جن کا تعلق ایک ہی گھر سے تھا جن کو فوری طور پر خسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تسادم کے باعث زخمی ہونے والوں میں ایک ہی گھر کے پانچ افراد جن میں والد اور چار بیٹے شامل تھے زخمی افراد میں احسان اللہ والد اور پرخان علی محمد عثمان محمد نشان اور محمد دلدار شامل تھے جو کہ اس والد کے بیٹے تھے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس بخمیوں کے رشتداروں نے یہ ارضام آئد کیا ہے کہ شوکت خورف شوکی نامی جو بندہ ہے اس کے بھائیوں نے مل کر ان پر حملہ کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ اور شوکت زمین کے قبضہ کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ وہ پیش ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نے اور بھی کافی زیادہ زمینوں پر پیلے سے بھی قبضہ کیا ہوا ہے ہماری پولیس سے بات پید ان کا یہ کہنا تھا کہ چار افراد کو اس معاملے کے اندر گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ ایک منزل ایج جو ہے وہ فرار ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جل سے جل وہ ٹی میں تشکیل دے رہی نہ کہ وہ بھی شخص پکرائے دے اور اس معاملے کی جو ہے وہ مزید تفتیش ہوتے چیزی شکریہ شاہزیو شہزار